موسیقی نمسکر دوستو میں سروے جیسوار سواگت کرتا ہوں آپ سبھی لوگوں کا ایز ایٹ ٹیک ویڈیو میں اور آج اس ویڈیو کے مادہ ہم سے میں آپ سب کو بتانے والا ہوں کہ ایم ایس ورڈ میں ایم ایس ورڈ میں ایم ایس ورڈ دوہجار سات میں کا یہ تیسرا ویڈیو ہے میرا اور اس تیسرے ویڈیو کے مادہ ہم سے میں آپ سب کو انسرٹ ٹیب جو آپ کو یہاں دکھائی دیا رہا ہے انسرٹ ٹیب انسرٹ ٹیب کا آج اس ٹوٹوریل بنا رہا ہوں اور ایکسپلین طریقے سے یادی آپ سب کو کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے تو کمنٹ کریے گا اور ویڈیو کو تھوڑا لائک کریے گا آپ سب کو اچھا لگے چلیے میں سٹارٹ کرتا ہوں اس کے پہلے بھی دو ویڈیو آ چکے ہیں تو اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے آئی بٹن پر آپ کو مل جائے گا ڈسکریپسن میں بھی لنک ملے گا اور سب سے پہلے ہے ایک کور پیج کور پیج کا مطلب جیسے کی آپ دیکھیں گے کور پہت سی چیزوں کا کور ہوتا ہے جیسے اگر بائیک کو کور کرتے ہیں ڈھکتے ہیں تو بائیک کور بولتے ہیں کور کا مطلب کسی چیز کو جو ڈھک کے رکھتا ہے اسی کو کور بولتے ہیں اس کا نام ہے کور پیج یعنی پیج کو کور کر کے رکھتا ہے یعنی ہماری کتاب کا یا کاؤپی کا دیکھو دفتر جو ہوتا ہے اوپر والا بھاگ اسی کو بولتے ہیں پیج کور تو چلیے میں دکھا رہا ہوں پیج کور کیسے ہوتے ہیں اس پر ہم کلک کریں گے تو کچھ تو اس میں پہلے سے ٹیمپلیٹ بنے ہوئے ہیں اور جو ٹیمپلیٹ نہیں بنے ہوئے ہیں اس کو میں خود بنا سکتا ہوں اگر مجھے اس ٹیمپلیٹ میں سے کوئی پسند آتا ہے اس میں کافی دیکھئے بنا ہوا ہے ایک الگ الگ طریقے سے بنا ہے اگر یہ پسند آتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں پسند آتا ہے تو جیسے میں یہ کلک کر لیا تو اس پر دیکھئے آگیا بن کے اب یہاں اپنا ٹویٹ ٹائٹل لکھنا چاہتے ہیں تو ٹائٹل لکھ سکتے ہیں اور جیدی ٹائٹل نہیں نہیں لکھنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے جیسے میں نے اپنا ٹائٹل یہ لکھ دیا ہے اور ڈاکومنٹ کا ٹائٹل جیسے ایم اس ورڈ میں پڑھا رہا ہوں ہوں تو ایم اس ورڈ میں نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ایسی آپ کا جیسے کچھ بنا نہ ہوا ہے کوئی بھی ٹیمپلیٹ بنا رہے ہیں یہاں اپنا ڈڈ ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے ٹوڈی کلک کر دیا ہے اس کا مطلب ہے جیسے آپ کوئی فیس کور بنا رہے ہیں وہ اچھے سے بنانا ہے آپ کو کیسے پیج کور ہوتا ہے اس کو آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں اور بہترین ڈھنگ سے اپنا کور پیج بنا سکتے ہیں دیکھ لیجئے کور پیج کا مطلب دافتر ہوتا ہے پیج ہمارا یہاں پر ہے یہ کور پیج ہے اوپر کا ٹھیک ہے یہاں اگر میں کچھ لکھنا چاہوں گا تو دیکھئے میں لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے ہمارا سٹائل ہوگا یہاں سے ہمارے جو لکھی کتاب ہوگا یا کاپی ہوگا وہ پیج چل ہوگا اس کے اوپر یہ دفتر ہے اپنے کتاب کا جیسے میں بنانا چاہتا ہوں فرنٹ پیج کیسا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہے کوئی بھی ٹائٹل سب ٹائٹل اور ڈیزائننگ کر کے میں بنا سکتا ہوں اس میں سے اور ہم کو الگ سے بنانا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں پہلے تو اس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور آپ اگر ڈیلیٹ نہیں کرتے تو میں آپ کو دوسرے پیج پر بنا کر دکھاتا ہوں اسی پر اسی سائز کا آپ بنا سکتے ہیں جیسے یہ ہے ہمارا پیج تو ہم کوئی بھی سیپ چلیں گے یا آگے جو بھی ہے آگے بہت سارا آئٹم دیا گیا ہے پیکچر دیا گیا کلپ آٹ دیا گیا ہے ان سب ہی کا ڈیلیٹ کر کے میں پھر سے ایک پیج کور بنا سکتا ہوں تو اگر آپ سب کو پیج کور بنانا آتا ہے تو کمنٹ نہیں آتا ہے تو میں دوبارہ اس کے لیے ایک ویڈیو بنا دوں گا آگے بنا کر دکھاتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا دوستو میں آپ سب کے لیے میں رات کو چار بجے اٹھ کی ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے دن میں ٹائم نہیں مل پاتا پڑھانے کے کارڑ صبح سے سام تک پڑھاتا رہتا ہوں کوچنگ میں تو کم سے کم اس چیز کو سوچ کر ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو چلیے میں دوسرا آپ کو دکھاتا ہوں لکھا ہے remove current cover page remove کو مطلب ہٹانا ہوتا ہے current page جو ہمارا تتکال میں چل رہا ہوتا پیج بنا رہے ہوتے اس کو ہمیں ہٹانے کے لیے use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یاد کوئی اپنا template آپ الگ سے بناتے ہیں تو اس کو بھی آپ save کر سکتے ہیں cover page پر آپ کو جانا ہے دیکھ لیتی یہاں لکھا ہے save selection to cover page gallery یعنی آپ کو ایک design اگر بناتے ہیں اس کو select کر کے اس پر save کر سکتے ہیں اپنا خود کا ایک template جیسے آپ کو یہاں پر بہت سارے template دکھائی دے رہے ہیں ایسے آپ خود اپنا ایک یہاں پر save کر سکتے ہیں کسی بھی لائن جیسے یہاں لکھا ہے دیکھئے and one نام لکھا ہے alphabet لکھا ہے ایسے خود کوئی نام دے کر save کر سکتے ہیں اس میں تو چلیے میں آگے چلتا ہوں جیسے یہ ہے ہمارا کوئی page ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ہمارا page ہمیں ایک اور ایکسٹرہ سادھا page کی ضرورت ہے اگر ہمیں page کے اوپر کوئی page چاہیے تو میں یہاں اپنا یہ cursor جو ہے یہاں اوپر رکھوں گا اور یہاں blank page پر click کر دوں گا تو دیکھئے ہمارے page کی اوپر ایک blank page آ گیا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھئے cover page ہمارا اوپر ہے اس کے بیچ میں page آ گیا اور میں اس کو آپ کو چھوٹا کر کے بھی میں دکھا رہا ہوں دیکھئے ہمارا cursor یہاں پر تھا تو سامنے page آیا اور میں چاہتا ہوں کہ بعد ہمیں page آئے ایک page دیکھئے لیکن میں یہاں سے click کرنے کے بعد blank page پر اگر میں click کر دیتا ہوں تو دیکھئے ایک page اور آ گیا سمجھ پا رہے ہوں گے آسا ہے ٹھیک ہے جب آپ کو سادھا page ضرورت ہو اگر اوپر کی طرف آ سکتا ہے تو سب سے پہلے والے اکچھر پر آپ کو رکھنا ہے اپنا cursor اور blank page پر insert میں ہے click کر دیں گے تو آ جائے اور اس کا سارٹ کٹکی ہوتا ہے کنٹرول اور انٹر دیکھئے ایک page اور آ گیا کنٹرول کے ساتھ انٹر پریس کریں گے تو آپ کا وہ ٹیو کنٹرول کے ساتھ انٹر پریس کریں گے تو آ جائے گا ایک page اور دیکھ لیجئے یہاں میں یہ پانچ چھے page بنا دیا ہوں میں تیسرے والے پر click کرتا ہوں اور click کرنے کے بعد میں تھوڑا سا zoom کرنوں گا کیونکہ آپ سب کو دکھائی نہیں دے رہا ہوگا ہو سکتا ہے اور اس کے آگے چلے دیکھتا ہوں دیکھ لیجئے تیسرا والا option ہے page break page break کا مطلب ہوتا ہے جیسے میں کوئی ایک page پر لکھا ہوں کوئی document کو میں نے پورا بنایا ہے اور مجھے اس کا جو آدھا والا بھاگ ہے اگلے والی page پر چاہیے اس کی جیسے میں نے یہاں دیکھی specified directly لکھا ہے اس کے بعد کا جو بھی ہے to change the overall حال پورا document مجھے اگلے والی page پر چاہیے next والی page پر بس اس پر اتنا ہی ہونا چاہیے تو میں یہاں پر پر اپنا یہ کرسے رکھوں گا اور اس کے بعد control کے ساتھ انٹر کر دوں گا تو اگلے page پر چلا جائے گا اگر ایسا نہیں میں کرتا ہوں تو page break جو ہے اس پر میں کلک کر دوں گا کلک کر دوں گا تو میں آپ کو دیکھانا چاہوں گا دیکھئے to all the overall to change the overall look of your document یہ اگلے page پر آ گیا اور جو اس کے پہلے تھا وہ آپ دیکھ لیجیے directly والا اس کے پہلے ہی page پر رہ گیا سمجھ میں آیا چلیے میں start کر رہا ہوں table insert menu میں table tables group ہیں اس کے اندر آپ کو table بنانا ہے یہاں پر کلک کریے تو table آپ کو بنانا ہے چلیے میں table میں آپ کو بنا کر دکھایا ہوں آج آپ سو پڑھیں گے table table پر میں کلک کیا اور یہاں دیکھئے insert table پر کیسے آرام سے اسے بن رہا ہے میں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ table پر جاؤں گا table کے بعد دیکھئے یہاں لکھا ہے insert table automatic table بنتا ہے جیسے آپ کو ایک چاہیے دیکھئے میں کلک کر دیا ایک پر اپنے آپ one by one table دیکھئے یہاں سے بڑھاتے جائیے بڑھتا چلا جائے گا جتنا آپ کو چاہیے maximum یہاں آپ کو 10 ملے گا 10 column ملے گا اور 8 row ملے گا سمجھ میں آیا maximum اتنا بنے گا آپ کو چھوٹا بڑا جتنا کرنا ایسے بنا سکتے ہیں میں کلک کر دیا جیسے آپ کو بنانا ہے کچھ بھی آپ کو لکھنا پڑ سکتا ہے اور ایک column میں لکھنے کے بعد آپ کو اگلے column یا اگلے cell میں جانے کے لیے type button کا use کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور نیچے آنے کے لیے آپ کو type button کا ہی پریوک کر کے آنا پڑے گا انٹر یہاں کرتے ہیں تو paragraph آپ کا جو cell ہے اس کا size بڑھا ہو جائے گا چلیے دیکھئے میں نے table ایسے ہی design کیا ہے اور آپ کو جیسے کوئی table بنانا ہے تو یہاں آپ کو جائیے automatic table یہاں create ہو جائے گا اور یہ آپ چاہتے ہیں manually آپ کا personal خود کے حساب سے جیسے میں نے اوپر بنایا ہے table لکھا ہے اور نیچے والے میں نام تھوڑا سا لکھ کے رکھا ہے میں چاہتا ہوں کی ایسے میں خود بناوں تو ہم کو جانا ہوگا insert insert میں table میں جانے کے بعد آپ کو یہ دکھائی دے گا insert table کلک کریے گا تو اس میں آپ کو size پوچھ رہا ہے کتنا بڑا آپ کو column چاہیے کتنا آپ کو row چاہیے تو جیسے ہم کو column 5 چاہیے یا ہم کو 4 چاہیے column اور 2 ہم کو row چاہیے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے ایسے کر کے 4 column آئے گا اور 2 row وہ آئے گا سیدھا سیدھا اس کو میں click کیا تو دیکھ لیجی سوری اس میں click تھا اس لیے ایسا آگیا تو ہم لوگ نیچے click کرتے ہیں اور click کرنے کے بعد insert میں جائیے table پر جانے کے بعد insert table میں click کر دیجئے اس کے بعد یہاں سے آپ click کر دیجئے دیکھیں آگیا 5 row اور 2 column آگیا ٹھیک ہے اور جیسے آپ نے کوئی content اس میں لکھ دیا ہے یہ لکھنے کے بعد آپ کو tab button دوانا ہے تو آپ next والے sell میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے میں نے کچھ word اس میں لکھ دیا کچھ later لکھ دیا ہے اور اس کے بعد کچھ option بھی تھے اس میں جب میں insert کر رہا تھا تو میں دکھانا چاہوں ٹھیک ہے insert میں جانے کے بعد table پر جب ہم click کرتے ہیں تو دیکھئے insert table میں کچھ یہاں دیکھئے auto fit we have یہ لکھا تھا تو automatic fit ہو گیا تھا اس میں لکھا تھا auto fit to content تو چلیے میں click کرتا ہوں اس کو لکھتا ہوں اے اس کے بعد میں type button دباتا ہوں تو دیکھئے اپنے آپ یہ ڈیزائن کر رہا ہے میں جو بھی لکھ رہا ہوں دیکھئے size میں manage ہوتا چلا جا رہا ہے سمجھ پا رہے ہیں content کے حساب سے table automatic cover کر لے گا content کے حساب سے automatic size cover کر لے گا سمجھ میں آ رہا ہے اور یاد یہ آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو like کریے گا اور اس کے نیچے ایک option دیا ہے draw table اور جو بھی option اگر چھوٹ جاتا ہے تو اس کو آپ comment کریے گا میں دوبارہ سے اس کو آپ کو بتانے کی پوری کوشش کروں گا ٹھیک ہے یہاں نیچے آپ کو دکھائی دے گا draw table اس پر میں click کروں گا تو میرا ایک pencil کی طرح بن جائے گا دیکھئے یعنی manually آپ draw کر سکتے ہیں کیسے آپ کو table چاہیے ٹھیک ہے جیسے مجھے ایک draw چاہیے تو میں ایسے click کروں گا یا دو چاہیے اسے میں click کر کے چھوڑ دوں گا تو بن جائے گئے ٹھیک ہے اس کا color اگر آپ کو نہیں دکھائی دے رہا ہو تو میں color یہاں سے change کر کے دکھاؤں یہاں normally color جو بھی آپ چوچ کریں گے وہ ہی color یہاں آئے گا تو دیکھئے میں design کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ یہ ہو گیا ہمارا table design اور اس میں اگر میں بیچ میں ایک column میں دو column چاہیے تو میں click کر کے سے touch کر دوں گا دو column ہو جائے گا ہم کو دو رات چاہیے تو میں اس میں design کر کے یہاں تک اس میں touch کر دوں گا سمجھ میں آیا جتنے column اور رات چاہیے میں ایسے بناتا چلا جاؤں گا اس میں بناتا چلا جائے گا pencil کی طرح manually آپ اس میں بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم دھیان دیا ہوں گے جب میں table click کیا تھا table کے پہلے یہ سات menu تھے ابھی جب میں ہم لوگ table design کر رہے ہیں تو دو menu اور آگیا ہے ایک design اور اس کے بعد ایک layout دو option person بہت جبرجس طریقے سے آ گیا ہے اس کو میں explain کر کے آنے والے ویڈیو میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کیونکہ یہ ہے ہمارا insert tab چل رہا ہے یہ ہمارا insert tab چل رہا ہے نہ کی ہمارا design اور layout چل رہا ہے تو اگر ویڈیو آپ سب کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور چنل کو subscribe کریے گا اس کو explain طریقے سے میں سمجھاؤں گا آپ سب لوگوں کو تو چلیے ویڈیو کو انڈ کرتا ہوں آنے والے next part میں میں پورا tutorial آپ کو یہ بتا کر اس کے بعد اگلا part ایسی چلتا رہے گا continue یہ اس کا ویڈیو آتا ہی رہے گا کوئی بھی problem ہوتا ہے تو commit کریے گا اور ویڈیو ویڈیو کو لائک کر کے چل کو subscribe کریے گا جلور ڈیو ڈیو